میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا اکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جلیل قدر محدد حضرت سیدنا عروبہ حرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب کسی کے سامنے حدیث بیان کرتے تو درود پاک پڑھتے اور فرما کرتے کہ حدیث کی برکت سے دنیا میں سرور کائنات شاہ موجودات سلاللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کی ذاتِ اقدس پر کسرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور انشاءاللہ عزوجل آخرت میں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی سبحان اللہ سلو علی الحبیب مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے درس و بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا اور جتنی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا انشاءاللہ نیکی کے دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حد تل امکان دورانے بیان نگاہ نیچی رکھوں گا اب بھی نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کریں گے جہاں تک ہو سکا علم دین کی تعظیم کے نیت سے ہو سکے تو تو زانو بیٹھ جائیں جب تک آپ بیٹھ سکیں اسی طرح اگر کسی نے صلو علی الحبیب کہا تو صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے سواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وسلم میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو کتاب القبائر میں حضرت علامہ امام محمد بن احمد زہبی رحمت اللہ تعالی علی ایک عبرتناک حکایت لکھتے ہیں نہائی توجہ کے ساتھ سنیے اور عبرت کے مدنی پھول چنیے چنانچہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا بازو کندے سے کٹا ہوا ہے اور وہ صدا لگا رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھا اور پوچھا کہ اے بھائی تیرا کیا واقعہ ہے یہ بزرگ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا حضرت میرا قصہ بڑا عجیب ہے آہ میں ظالموں کے مددگاروں میں سے تھا ایک دن میں نے ایک شکاری کو دیکھا اس نے ایک بہت بڑی مچھلی شکار کی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی میں اس کے پاس گیا اور کہا یہ مچھلی مجھے دے دو اس شکاری نے کہا میں تجھے نہیں دوں گا میں نے یہ مچھلی اپنے بچوں کے رسک کے خریدی ہے چنانچہ میں نے اسے مارا اور زبردستی وہ مچھلی لے کر بھاگ گیا میں مچھلی لے کر جا رہا تھا کہ اس نے میرے انگوٹھے کو نہایت زور سے کٹا جب میں اس مچھلی کو لے کر گھر پہنچا اور اسے اپنے ہاتھ سے پھینکا تو اس نے میرے انگوٹھے پر ایک زوردار ضرب لگائی جس سے مجھے تکلیف ہوئی حتیٰ کہ درد اور تکلیف کے وجہ سے میں رات سو نہ سکا میرا ہاتھ سوچ گیا صبح ہوئی میں ایک طبیب کے پاس گیا اور اس سے درد کی شکایت کی اس نے کہا کہ یہ ناسور کی ابتداء ہے کینسر یہ اس کی ابتداء ہے اگر اس انگوٹھے کو نہ کٹا گیا تو پورا ہاتھ کٹنا پڑے گا چنانچہ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا پھر ایک مرتبہ مجھے ہاتھ پر چوٹ آئی کہ اس کے درد کی وجہ سے پھر بے قرار ہو کر رات سو نہ سکا جب میں نے طبیب سے رابطہ کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا ہاتھ کٹنا پڑے گا آہ میں نے اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا مگر دد ختم نہ ہوا بلکہ بازو تک پھیل گیا اور مجھے اس قدر تکلیف ہو رہی تھی کہ میں مسلسل بے چین رہنے لگا میں سخت درد اور تکلیف کی وجہ سے فریادے کرتا پھر میرا ہاتھ پہلے کونی تک اور پھر کندے تک کٹ دیا گیا کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیری تکلیف کا سبب کیا ہے میں نے مچھلی چھیننے والا واقعہ بیان کیا اس پوچھنے والے نے کہا کہ اگر تم نے پہلے ہی مرحلے پر مچھلی والے کے پاس جا کر معافی مانگ لی ہوتی اسے رازی کر لیا ہوتا تو تمہیں یہ تمہارے آزا کٹوانے نہ پڑتے اب اس شخص کے پاس جاؤ اس کو رازی کرو اس سے پہلے کہ یہ تکلیف پورے جسم میں پھیل جائے اب وہ ہتھ کٹا ظالم اس شخص کو پورے شہر میں تلاش کر رہا ہے وہ مچھلی والا ملے میں معافی مانگو میں اس کو رازی کروں مسلسل تلاش کے بعد اس نے اسے حتہ کے پا ہی لیا وہ ظالم شخص کہتا ہے کہ میں اس کے پاؤں میں گر کر اس کے پاؤں کو چومتا اور روتا رہا اور پھر میں نے کہا اے میرے سردار میں اللہ تعالیٰ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے اس نے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی چھین کر لے گیا تھا اور اس ظلم و زیادتی کی بینا پر پہلے میرا انگوٹھا پھر ہاتھ پھر بازو کندے تک کر دیا گیا یہ کہہ کر اپنا کٹا ہوا ہاتھ دکھایا وہ شخص بھی رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے بھائی تم تو عظیم مصیبت میں گریفتار ہو میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے کہا ہے میرے سردار جب میں نے تجھ سے مچھلی لی تھی تو آپ نے میرے خلاف بددعا تو نہیں کی تھی میں نے مچھلی چینی تھی تو آپ نے بددعا تو نہیں کی تھی اس نے کہا ہاں کی تھی میں نے کہا تھا یا اللہ یہ شخص اپنی قوت اور میری کمزوری کی وجہ سے وہ رزق ظلم کے ساتھ لے گیا جو تُو نے مجھے عطا کیا تھا یا اللہ تُو مجھے اپنی قدرت دکھا وہ ہتھ کٹا ظالم شخص کہنے لگا اے میرے سردار اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں تجھے اپنی قدرت دکھا دی میں بارگاہِ الٰہی میں اپنے اس جرم سے توبہ کرتا ہوں جو ظالموں کا خدمتگار ہونے کی وجہ سے میں کرتا تھا اب میں کبھی بھی ان کے دروازے پر کھڑا نہیں ہوں گا اور زندگی بھر ان کا مددگار نہیں بنوں گا انشاءاللہ عز وجل اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو جو آج دعوت اسلامی کے اس سنتوں برے اجدیمہ میں وابڈا ٹاؤن مرکز الولیہ لاہور میں جمع ہیں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ توجہ فرمائیے کہ ظلم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس بڑے گناہ کے ارتکاب سے دنیا اور آخرت کی بربادی ہے اس سخت گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے اور ظلم میں بندوں کی حق تلفی بھی ہے اور ظلم یہ جہنم میں لے جانے والے آمال میں سے کمل ہے یعنی اگر ظالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اس کا ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہوگا ہاں بدکسمتی سے آج ہر طرف ہمیں ظلم کا بازار گھرم نظر آتا ہے نت نئے انداز سے ظلم ڈھاتے ہیں لوگ اور ظلم ڈھانے والے یہ اکل کے ناخل لیں اپنی ناتوانی اور کمزوری پر ترس کھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ اپنے عدل سے نافرمانوں کی سخت گرفت کرنے والا ہے اس کی گرفت شدید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے ظالم کو محلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آج غور کریں کہ آج کا مسلمان کس طرح لوگوں پر ظلم کر رہا ہے بدکسمتی کی بات ہے بڑی بدکسمتی کی بات ہے بھائی بھائی کا مال کھا رہا ہے آج غریب امیر سب طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے اگر کوئی دنیاوی طور پر مالدار ہو جاتا ہے وہ چھوٹے کو کھانے جاتا ہے کوئی مارکٹ پر دکاندار آ جاتا ہے وہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی بدکسمتی کی بات ہے آج معاشرے کے اندر یہ نظارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں لوگوں کی جائداتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں وراثت کا حق مار جاتے ہیں اور کیسے کیسے گناہوں میں لوگ پڑے ہیں اور ظلم ہیں آج لوگ کرز لے کر دبا جاتے ہیں پتہ ہی نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب تا دور وہ شروع ہو گیا کہ اگر کوئی مال کمالے تو اس کو دھمکی دے کر چٹھی بیچ کر بھتے کی پرچی وصول کر لیتے ہیں استغفراللہ منظر توبہ 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 اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھئے کہ آج یہ مال حرام یہ حرام کا مال یہ گلے سے اترنا آسان لگتا ہے مگر برزق قیامت اس سخت تکلیف تکلیف اور تکلیف ہوگی حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ لہ قررت العیون میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک پل سرات پر آگ کی بیڑیاں ہیں جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی جس کے سبب اسے پل سرات سے گزرنا دشوار ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کا درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر جائے گا الامان 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 میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یہاں تو بات ایک درہم کی ہے کسی کا ایک درہم ناجائز لے لیں اور یہاں تو لوگ لاکھوں کروڑوں پر ہڑپ کر جاتے ہیں استغفیر اللہ منظر استغفیر اللہ اور آج لوگ چوریا کرتے ہیں ڈکیتیا کرتے ہیں سنیے فقیہ ابو لحس سمرکندی رحمت اللہ تعالی قررت عیون میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چورایا وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توق کی شکل میں لٹکا کر آئے گا اور جس نے تھوڑا سا مال حرام کھایا اس کے پیٹ میں آگ سلگائی جائے گی اور وہ اس قدر خوفناک چیخیں مارے گا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کاب جائیں گے یہاں تک کہ خداِ احکم الحاکمین لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آج لوگ چوراتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور بڑے محضب انداز سے چوراتے ہیں آج لوگ دکاندار کے پاس سودا لینے جاتے ہیں مثال کے طور پر بادام لے لیں ڈرائی فروٹ لے لیں کھجورے لے لیں کوئی چیز لے لیں تو دکاندار سودا تول رہا ہوگا اور یہ گھاک موں میں اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہوگا what is this اسے کیا کہیں گے محضب انداز سے چوری ہے اس کے سامنے سینہ زوری ہے کہ ٹھیک ہے مجھے منع کرو گا تو لو سودا ہی نہیں لوں گا وہ بیچارہ کیسے روکے گا نہ وہ آپ کو کم تول کے دے سکتا ہے محضب انداز سے اور آپ انداز سے لگائیں لوگ کس انداز سے محضب انداز سے بدکسمتی کی بات ہے ڈکیتیاں کر رہے ہیں اور چوریاں کر رہے ہیں استغفراللہ منزلک توبہ 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 میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یتیم کا مال کھانا یہ تو اس کو فرمایا گیا گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اللہ اکبر میرے پیارے باپا جان شیخ طریقت امیر احل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت برکاتہ ملالیہ اپنے رسالے ظلم کے انجام میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم شریف میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کونے صحابہ اکرام علیہ مردوانی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس درہم نہ ہوں وہ مفلس ہے آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة لے کر آیا اور یوں آیا کہ کسی کو گالی دی کسی پر تحمت لگائی اس کا مال کھایا اس کا خون بہایا اسے مارا تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی پھر اگر اس کے ذمہ جو حقوق تھے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی وہ نیکیہ ختم ہو گئی تو پھر ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا الامان والحفیظ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں آج نمازی بھی غور کریں حج کرنے والے بھی غور کریں سخاوتے کرنے والے بھی غور کریں اور مالدار بھی غور کریں آئیے ہم غور کرتے ہیں دیکھئے حقیقت میں مفلس کون ہے مفلس وہ ہے جو نماز روزہ زکاة صدقات سخاوت فلاہی کام اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت کے دن خالی رہ جائے گا کیوں جن کو گالی دی ہوگی جن کی بیزتی کی ہوگی بغیر کسی شریف اجا کے جن کو زلیل کیا ہوگا جن کا مال لے لیا ہوگا واپس نہیں کیا ہوگا ادھار لے کر اور کرز دبا لیا ہوگا کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کو ناراض کر لیا ہوگا تو قیامت کے دن تو پکڑ لیں گے اولاد ہی پکڑ لے گی وہ اپنے حقوق مانگ لے گی اب پیارے اسلامی بھائیو ساری کی ساری نیکیہ ختم ہو جائیں گی اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اکالی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ عبرت نشان ہے تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کرو گے حتیٰ کے بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو قیامت میں ادا کرو گے یہاں تک کہ دنیا میں مال سے اور آخرت میں آمال سے لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا ہی میں ادا کر دو ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا نیز اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو سینگ گھوپا ہوگا تو قیامت کے دن اس کے سینگ بے سینگ والی بکری کو دے دیے جائیں گے کہ وہ بھی اس کو سینگ گھوم کر اس کا بدلہ لے لے مرعات میں شرعہ مشکات میں قبلہ مفتی احمد یارخن نیمیر احمد اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کہ جانور شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں مگر حقوق لے بعد جانوروں کو بھی ادا کرنے پڑیں گے اس طرح کے معاملہ جانوروں کو بھی ادا کرنے پڑیں گے اللہ اکبر کتنا سخت معاملہ ہے آج ہم کسی کو گھوریں کسی کو جھڑکیں کسی کو ڈانٹیں کسی پہ روپ جمائیں کسی کو دھمکی دیں کسی کو ستائیں کسی کا قرض لے کے کھا جائیں کسی کی زمین کھا جائیں آج کسی کا حق کھا جائیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو قیامت کے دن بنے گا کیا غور کیا کبھی ہم نے اور حقوق اللہ بعد یہ آج معمولی نظر آتے ہیں یہ بعض اوقات لوگ احتیاط نہیں کرتے اس کا معمولی سمجھتے ہیں مگر وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دعوتوں میں بغیر دعوت کے چلے جاتے ہیں جی ہاں دعوتوں میں بغیر دعوت کے گز جاتے ہیں وہ کیا ہے یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ چور بن کر گسا اور لوٹ مار کر کے باہر نکلا بغیر دعوت کے جانا یہ کونسا شریع طور پر ٹھیک ہے بھی ٹھیک نہیں اس کو چور کا آگیا ہے لوٹ مار کرنے والا تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں قرض لے لیتے ہیں پھر واپس کرنے کا ذہن ہی نہیں ہوتا کہ واپس کبھی کرنا ہے کھانے پینے کے ذہن میں ہوتے ہیں توبہ سنیے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کیا فرماتے ہیں تین پیسے کا حق دبا لیا دنیا میں کسی کا تین پیسے کا حق دبا لیا تو بروزی قیامت اس کے بدلے سے اسے سات سو با جماعت نمازیں دینا پڑیں گے اول تو سات سو با جماعت نمازیں پڑھی ہوں پہلی بات ہے پڑھنی آتی ہوں اس کو پھر پڑھی بھی ہوں اور پڑھنے کے بعد وہ قبول ہوئی ہوں سواب تو جب بھی لے گئے ہیں قبول ہوئی ہوں قبول ہو جائیں اور پھر وہ بھی جس کا تین پیسے کا حق دبایا وہ لے جائے اللہ اکبر میرے پیارے اسلامی بھائیو کس قدر کس قدر وہ مظلوم ہیں وہ بیچارے شخص یوں سمجھے کہ ترس آئے گا کہ کس طرح سے پہاڑوں کے برابر نیکیہ لے کے آئے لیکن آج سب 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 لے گئے لوگ اللہ اکبر اور بندوں کی حق تلفی میں بہت زیادہ نقصان ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار اخصت ہوں گے دنیا سے مالدار حاجی نمازی صدقات کرنے والے زکاة دینے والے خیرات دینے والے مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب اور نادار ہو جائیں گے آج میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہم غور کریں کہ کس کس بندے کا ہماری طرف نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حقوق اللہ بعد کا معاملہ بے حد نازک نازک اور نازک ہے بندہ کیسا ہونا چاہیے اللہ اکبر آئیے میں آپ کو حدیث باق سناتا ہوں ہمیں کیسا ہونا چاہیے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ہم بارگاہیں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا اتنے میں ایک انساری صحابی تشریف لائے جن کی داڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوبارہ ارشاد فرمایا اب وہی صحابی تشریف لائے کہ ان کے داڑی سے پانی ٹپک رہا ہے بائیں آت میں جوتا پکڑا ہے وہ آ کے سلام گیا بیٹھ گئے تیسرے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی رشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس وادی سے ایک جنتی شخص آئے گا پھر وہی صحابی آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلی سے اٹھے تو حضرت سیدنہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان کے گھر جا کر ان انساری صحابی کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی حضرت سیدنہ عناس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سیدنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بتایا کہ وہ تین راتے ان کے پاس قیام پذیر رہے انہوں نے انساری صحابی کے قیام اللائل کو نہ دیکھا یعنی راتوں کو بیدار ہو کر عبادت کرنا نہ دیکھا لیکن جب وہ نین سے بیدار ہوتے اور اپنے بسر پر کروٹ لیتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ نماز فجر کیلئے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت سیدنہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا جب تین دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے عمال کو حکیر جانتا لیکن جب میں نے اس انساری صحابی سے کہا اے اللہ کے بندے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار فاطماتے ہوئے سنا ہے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا تینوں بار آپ ہی تشریف لائے شراج سے میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے بعد چھہروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑی عبادت کرتے نہیں دیکھا پھر آپ اتنے بلند مقام تک کیسے پہنچیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے بارے میں بات کہی کہ آپ جنتی شخص آئے گا تینوں بار آپ آئے تو یہ کیسے ہوا وہ ان ساری صحابی نے جواب دیا اور تو کوئی عمل نہیں ہے بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سنکا میں نے روان کی قیرات کیا میں چلتا ہوں جب میں چلنے لگا تو صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ میرا کوئی عمل نہیں ہے ہاں مگر ایک عمل ہے وہ میں کسی مسلمان سے دھوکہ نہیں کرتا کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا اور جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دیا ہے میں اس پر حسد نہیں کرتا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعتیں بخشی ہیں بلندیاں عطا کی ہیں اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے اللہ اکبر میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو کسی مسلمان کا بھلا چاہنا کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دینا کسی مسلمان کی خیرخائی چاہنا اللہ اکبر کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا سواب کا کام ہے اللہ اکبر میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو کاش کہ ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ ہم کسی بھی مسلمان کا نقصان نہ سوچیں کہ بھی اسی بھی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں کسی بھی مسلمان سے حسد نہ کریں کہ کسی بھی مسلمان کا مال نہ دبائیں کوئی چوری نہ کریں ڈکیتی نہ کریں لوٹ مار کی نہ سوچیں بلکہ ان کا بھلا سوچیں ان کا بھلا سوچیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ تو خیر کمال شان ہے وہ گھوڑا خریدنے کے لیے بار گئے ایک شخص گھوڑا بیچ رہا تھا آپ نے پوچھا کتنے کا اس نے کہا جی دو سو دیرم کا کتنے کا دو سو دیرم کا آپ نے فرمایا اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے یہ بڑا خوبصورت گھوڑا ہے یہ چار سو دیرم کا ہونا چاہیے اس نے کہا جی آپ چار سو دے دیں پھر اس کو چلا کے دیکھا گھوڑے کو گھوڑے کو چلا کے دیکھا فرمایا اس کی چال کتنی خوبصورت ہے یہ تو چھے سو کا لگتا ہے مجھے یہ خریدنے والا کہہ رہا ہے اس نے کہا یہ اب چھے سو دے دے چھے سو درم دے کے وہ گھڑا خرید لیے لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی امت کا میشہ بھلا چاہوں گا خیر خیئی کروں گا اب صحابہ اکرام کی سوچ یہ ہوتی تھی مسلمانوں کا بھلا کرنا ہے اپنے بھائیوں کا بھلا سوچنا ہے اور آج ہماری کیا سوچ ہے لٹ لے مال دبالے لے لیں کھا جائیں آج پھل لینے چلے جائیں وہ پھل والا دکھاتا کچھ اور ہے شوپر کے اندر ڈال کے کچھ اور دے دیتے آپ کو تجربات ہوں گے اس بات کے آج کپڑا لینے جائیں وہ جتنا دکھاتا ہے اسے کم دے دیتا ہے دنیا میں بدنام ہو گئے ہم بدکسمتی کی بات ہے کرپشن دھوکہ خیانت آج ہمارے ذنوں میں گش چکی ہے ہمیں صرف مال چاہیے چاہے وہ کسی طریقے سے آ جائے آج مسلمان مسلمان کا گلہ کٹ رہا ہے صرف پیسوں کی خاطر آج لوگ ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں اور کس وجہ سے جعادت پر قبضہ کرنے کے لیے مال کمانے کے لیے شراکت رشتہ داریاں تعلقات سب ختم ہو گئے کس وجہ سے صرف مال کی خاطر دنیا کی خاطر اللہ اکبر اور جذبہ کیسا ہوتا تھا حضرت سیدر عبداللہ خیاد رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے پاس ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا یہ کپڑے سلوائے کرتا تھا اور ہر بار اجرت میں ایک کھوٹا سکہ دے دیا کرتا ایک بار آپ دکان پر نہیں تھے تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی شاگرد نے وہ سکہ نہیں لیا کھوٹا سکہ وہ نہیں لیا جب آپ کو پتا چلا تو اپنے شاگرد سے فرمایا کہ تُو نے کیوں نہیں لیا کھوٹا سکہ اس نے کہا جی بس میں نے نہیں لیا کھوٹا تھا آپ نے فرمایا وہ کئی سال سے یہ جو آتش پرست ہے آگ کی پوجا کرنے والا یہ کئی سال سے مجھے دے رہا ہے میں چپ کر کے رکھ لیتا ہوں اس لیے کہ یہ کسی اور مسلمان بھائی کو نہ دیا ہے میرے کسی اور سے دھوکہ نہ کرے میں لیتا ہوں چپ کر کے رکھ لیتا ہوں یہ بزرگوں کی سوچ ہوتی تھی اور آج ہمارا کیا حال ہے اللہ اکبر میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں آج ہمارے یہاں بدکسمتی کی بات ہے دھوکہ دہی کا رواج ہے اور دعوت اسلامی تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ محبتیں پھیلیں دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ نفرتیں بٹ جائیں دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی بن جائے دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر خیرخائی کا جذبہ پیدا ہو جائے دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ مسلمان مسلمان کا دفاع کرے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور احترام مسلم کا پیغام دعوت اسلامی دیتی ہے اب میرے پیارے اسلامی بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حقوق کا ارشاد فرمایا سب سے زیادہ حق کس کا ہے مرد پر اس کی ماں کا ہے مرد پر اس کی ماں کا ہے مگر اس معاملے میں ہماری کتائیاں ہیں اس معاملے میں بھی ہماری کتائیاں ہیں اللہ اکبر آج کوئی شخص پیسے دیتا ہے اپنی ماں کو ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار وہ سوچتا ہے میں اپنی ماں کا حق ادا کر دی میری ماں بڑی خوش ہے میں دس ہزار پندرہ مینے کا دیتا ہوں پانچ ہزار مینے اب بتائیے کہ ماں باپ کو پیسے چاہیے جی ماں باپ کو پیسے چاہیے اللہ کے بندے پیسے تو ان کو اس وقت چاہیے تھے جب یہ جوان تھے جب یہ ایش کر سکتے تھے اچھے کھانے اچھے کپڑے کر سکتے تھے اور اب ماں باپ اس عمر میں چلے گئے جہاں اچھا کپڑا پہنیں گے تو لوگ باتیں کریں گے ماں زیورات پہن کے باہر نکلے لوگ کہیں گے بڑی گوڑی لال لگام باتیں کریں گے لوگ کیا خیال ہے اب نہیں کر سکتے وہ مگر اب اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا توبہ نہیں کر سکتے آج پیارے اسلامی بھائیو نہ صرف معاشرے کے افراد بلکہ ہم اپنے خونی رشتے داروں کے حقوق لوگ بھی ادا کرنے کے لئے تیار نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم لازم اور لازم کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکا شریف میں فرمایا حدیث کا جز ہے کہ باب الفتن کے اندر یہ لکھی ہے حدیث اے باگ کہ وہ دور آئے گا لوگ اپنے باپ کو دور اور دوستوں کو قریب کریں گے باپ کو دور کریں گے دوستوں کو قریب کریں گے اور وہ دور آئے گا کہ جب لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے اللہ اکبر میرے پیارے سنائی بھائیو بچوں کے حوالے سے ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں شدید قسم کا بچوں کو مارتے ہیں ظلمن مارتے ہیں تو باستغفر اللہ منزالک ذرا سی بات کو کہتے رشتے دار فوراں رشتے داری کاٹ دیتے ہیں میں نہیں بولتے جاؤ کھانا پینا ختم حالانکہ بغیر کسی شریف وجہ کے رشتے داری کاٹنا حرام ہے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام مگر رشتے داری ختم کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں معاذ اللہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو کسی مسلمان کی بیزتی کرنا چاہے وہ ہمارا ملازمی کیوں نہ ہو چاہے وہ کچھ ہو معمولی بات سمجھتی ہیں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علیہ شان ہے کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے میرے شیخہ طریقہ تعمیرہ حال سنت مولانا محمد علیہ قادری صاحب اپنے رسالے ظلم کے انجام میں لکھتے ہیں حقوق الاباد کا معاملہ انتہائی نازک ہے مگر آج بے باقی کا دور دورہ ہے عوام تو کجا خواست کہلانے والے بھی عموماً اس سے غافل رہتے ہیں غصے کا مرض عام ہے اس کی وجہ سے اکثر خواست بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح اس طرح بلکل توجہ نہیں دیتے اگر کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کی تو کبیرہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے میرے آقاعلہ حضرت امام احل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتح و رضویہ جل ڈبل بارہ صفحہ تین سو بیالیس میں تبرانی شریف کی حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو عزا دی اس نے مجھے عزا دی آقا کیا فرماتے ہیں جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو عزا دی اس نے مجھے عزا دی اور جس نے مجھے عزا دی اس نے اللہ کو عزا دی اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیہ عزا دینے والے تکلیف دینے والے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جو عیزہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ عز و جل کی لانت ہے دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نہ ظلم کریں گے انشاءاللہ نہ ظلم کسی پر ہونے دیں گے انشاءاللہ نرمی کریں گے شفقت کریں گے طبیعت انشاءاللہ ایسی بنائیں گے میٹھی میٹھی مسلمان کو تھو تھو کرتے ہیں کیوں تو میرے پیارے اسلام اسلام تو ہمیں نرمی سکھا رہا ہے اسلام تو محبت دے رہا ہے اسلام تو سلامتی والا دین ہے السلام علیکم اسلام تو سلامتی والا دین ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلام میں جو آج یہاں جمع ہیں نیت کریں انشاءاللہ عز و جل مسلمان کسی پر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ اکبر حضرت سیدنا ابو بکر وارق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے فرمایا بربادی ایمان کے تین اسباب ہیں نمبر ایک ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا ایمان برباد ہو جاتا ہے ایمان چھن جاتا ہے نمبر دو ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا اور نمبر تین مسلمان پر ظلم کرنا تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو انشاءاللہ عز و جل ہم کسی مسلمان پر ظلم نہیں کریں گے حقوق اللہ بعد کا خیال رکھیں گے اگر واقعی ان باتوں کا تربیت ہمیں چاہیے تو آئیے دعوت اسلامی کا محول آپ کے پاس ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کافلے سفر کرتے ہیں لیٹریچر آپ کے پاس موجود ہے ویب سائیڈ موجود ہے دعوت اسلامی کے ویسی ڈیز کیسٹے مقتبت المدینہ سے ملتی ہیں اور اسی طرح سے مدنی چینل آپ کے گھر میں آتا ہے اب لیں دیکھیں وقت دیں اور الحمدللہ تربیت موجود ہے امیر احل سنت مولانا محمد علیاس قادری صاحب دامت برکات و مالیہ جو اس دور میں ولیے کامل ہیں آپ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں تو میرے پیارے سنت کاش ہم بھی کہیں ہم بھی شریعت کی پابندی کریں ہم بھی اللہ رسول سے ڈریں اور جس جس کے حق ہے کاش کہ ان سے معافی مانگیں اپنے ماں باپ کو راضی کریں اپنے بھائی بہن کو راضی کریں اپنے نانا دادا ان کو راضی کریں اپنے رشتہ داروں کو اپنے جن جن کا دینا ہے معافی مانگ کر ان کو دیائیں جا کر دنیا میں آسان ہے مگر آخرت میں مشکل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ موسیقا